آج ہم آپ کو بتائیں گے جی کمال جلدی مرم کے بارے میں ہومیوپیتھک لیبارٹی کی تیار کردہ یہ کمال مرم ہے جس کو آئینٹمنٹ بھی کہتے ہیں جلدی امراض کے لیے جو ہے نا یہ بہت ہی مشہور جو ہے نا ایک مرم ہے جو عرصہ دراز سے جو ہے نا یہ لوگ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اس میں انگریڈینٹ دیکھیں گے سب سے پہلے اس میں جو ہے نا انگریڈینٹ کون سے ایسے پڑے ہوئے ہیں کلینڈولا اس میں پڑھا ہوئے جی جو کہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے آگے اس کی مقدار بھی رکھی ہوئی ہے کینٹریس لکھا ہوئے ٹھیک ہے کاربو ویس یہ بھی ہومیوپیتھک تقریبا ساری ہیں گلیسرینیم گلیسرینیم کے بار جی سلفر پڑھا ہوئے گم اکیشیا پڑھا ہوئے جی اس میں ہائیڈریٹس پڑھا ہوئے اور ایکسپشنز مزید اس میں جو ہے نا وہ یہ مرکب ان کا جو ہے نا وہ پڑھا ہوئے اس کے یوزیز آپ دیکھ لیں جی جلے زہم رغر پھورے پنسیاں جو ہے نا مختلف قسم کی پھورے پنسیاں دردر گر جس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں اور اس کے علاوہ جی کوئی جلا کٹا زہم کتے کے کٹنے کا زہم چھالے مردانہ اور زنانہ پشیدہ جو ہارش ہے اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے بچوں کے خطنے جو ہوئے ہوتے ہیں اس کا زہم جو بیڑھ جائے اس کے لیے ناسور اور گندے مواد والے جو زہم ہوتے ہیں یا کوئی اس کا جو ہے نا وہ کہہ لیتے ہیں آپ جی پھنسیاں اور یا پھر ایک دانہ جو ہے نا گندے مواد والا نکلا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی کرامت ہے چمبل دردر یا کوئی ہارش کسی قسم کا کوئی ایسا زہم ہو جس میں جو ہے نا یہ بہت ہی مفید جو ہے نا یہ ایک ہومیوپیتھک نسخہ ہے اندر سے اس کی جو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ایک چار گرام کی ٹکی آتی ہے جی زمانہ دراز سے جو ہے نا یہ اسی پیکنگ میں آ رہی ہے اس کو ٹکی کو آپ نے اس طرح کھول لینا ہے اس کو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی اس کو ایسے ایسے ہی کھلے گی اور اس میں یہ چار گرام کی صرف آئینڈمنٹ ہے بلو رنگ میں چار گرام کی آئینڈمنٹ ہے جو کہ آپ نے متاثرہ جگہ پہ جو ہے نا آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکال کے اس کو ضرورت کے مطابق جو ہے نا یہ استعمال آپ نے کرنی ہے اور بہت ہی مفید اور سیف جو ہے نا یہ آئینڈمنٹ ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ زہم ہو اور ہر عمر کا انسان جو ہے نا اس کو استعمال کرنی ہے